پاک پتن میں ہفتہ شان رحمت اللہ علمین کے سلسلہ میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے تعلیمی اداروں دفاتروں اور مساجدوں میں خصوصی محافل کا احتمام کیا جا رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں علی احمد پنجاب حکومت کی ہدایت پر پاک پتن میں ہفتہ شان رحمت اللہ علمین اقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے گورنمنٹ فریدیا کالج میں فیرت النبی کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں اساتذہ اور طلبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مصود شریف کا کہنا تھا کوئی بھی عددار اپنے کورلر ڈریس کے بغیر وہ اس عددے کا مستق نہیں قرار پاتا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری شکل و صورت ہماری طرز زندگی ہماری معیشت ہماری سیاست اور معاشت یہ سب آقا علیہ السلام کے حکام کے تابع ہونے چاہیے تب ہی جاکے ہم حضور کے غلام ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اگر حکومت صرف دو اقدامات کر دے ایک ذریعی زمینوں کو راستہ دینے کے قوانین فوری طور پر پاس کر دے اور دوسرا گلہ منڈیوں میں کسانوں کو حضور کے اس فرمان کی روشنی میں اگر معافضہ ملنا شروع ہو جائے تو ریاست مدینہ کے تصور کے منزل کی تکمیل قریب ہو جائے گی اسی طرح منسپل کمیٹی دار علمان مفاجد اور تھانوں سمیت مختلف مقامات میں خصوصی محافل اور ناتیا مشاعروں کا اعتمام کیا جا رہا ہے آشکان مفتفہ تقریبات کے دوران درود و سلام کا ورد کرتے رہے جبکہ علماء کرام نے فیرت طیبہ بھی بیان کی